رشتے، کھلونے، جذبات سب ایک جیسے ہو گئے ہیں خوشکمان ہونا اچھا ہے بجائے بدگمان ہونے کے سبر کا درچہ یہ ہے کہ تم اپنے پاک رب کا ہر امتحان، خوشی اور اچھے امید سے دو رشتہ نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یاد رہے کبھی کبھی اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے ایسے انسان سے پیار کرو جو آپ کو تب بھی ہنسائے جب آپ مسکرانا بھی نہ چاہتے ہوں چار چیزیں کبھی واپس نہیں آسکتی نمبر ایک وقت جو گزر گیا نمبر دو لفظ جو مو سے نکل گیا نمبر تین بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا نمبر چار موقع جو ہاتھ سے نکل گیا کسی کو دکھ مت پہنچاؤ کیونکہ ہر عمل پلٹ کر آتا ہے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں ہر جگہ کامیابی ملے تو قرآن پاک کی تلاوت کو روزانہ کا معمول بنا لیں جب ہم چپ رہ کر سب پر تاشت کر لیتے ہیں تب دنیا کو بہت اچھے لگتے ہیں مگر ایک آت بار بھی ان کو ان کی غلطی بتا دو تو سب سے برے لگنے لگتے ہیں کچھ رشتے صرف رشتے نہیں ہوتے آزمائش ہوتے ہیں زندگی میں تین چیزوں کا اظہار کبھی مت کرنا نمبر ایک سفر کی تیار نمبر دو مال و دولت نمبر تین راہ گزر کچھ لوگ آپ سے سیکھ کر آپ کو ہی سکھا دیتے ہیں رشتے توڑنے تو نہیں چاہیے لیکن جہاں قدر نہ ہو وہاں رشتے نبھانے بھی تو ہرگز نہیں جا سکتے برداشت کے ساتھ حالات ضرور بدل جائیں گے بس ذرا اندر ہی اندر مسکرانے کی ضرورت ہے یہ ایک راز ہے جو سکولوں کالجوں اور یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھایا جاتا علم رکھنے والے سے لڑنا آسان ہوتا ہے پر یقین رکھنے والے سے لڑنا مشکل ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں محبت پر لوگوں کی سوچ صرف مردوں اور عورتوں پر ہی محدود ہوتی ہے جبکہ کائنات کا سارا نظام ہی محبت پر بنا ہے سب لوگ صورتوں کے طلبگار ہیں یہاں تھی سیرتوں کی جن کو تمنہ گزر گئے دنیا میں ہر چیز بہانے سے ملتوی کی جا سکتی ہے مگر تقدیر اور موت نہیں اگر تم ہارو گے نہیں تو تم کبھی بھی جیت کا مزہ نہیں لے سکتے آج کل لوگ سمجھتے ہیں تو بس دوسروں کو اخلط ہی سمجھتے ہیں غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے ہر انسان میں کوئی نہ کوئی ایسی خیر خوبی موجود ہوتی ہے جو چند ایک یا بہت سی خرابیوں کمسوریوں کے باوجود اس کی پہچان بن جاتی ہے ایک دانا سے کسی نے پوچھا میں بہت پریشان رہتا ہوں کوئی حل بتا دیجئے دانا نے کہا مسئیبت پر پریشان ہو جانا انسان کے انسان ہونے کی دلیل ہے مگر پریشان رہنا اللہ پر توقل نہ ہونے کی دلیل ہے اس لیے پریشانی کو روگ مت بناو ہمیشہ کامشاب رہو گے کوئی آپ سے محبت لینے آئے تو اسے محبت دینا محبت سکھانے نہ لگ جانا محبت دینے میں محبت ہے محبت سکھانے میں نہیں بیوی کی خوشیوں اور خواہشوں کا خیال رکھنا شہر کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ آپ کے علاوہ کسی کو نہیں کہہ سکتی شہر کا پیار وقت اور توجہ بیوی کے لیے سب سے بہترین تحفہ ہے اگر آپ کا شہر محبت نہ کرتا ہو تو یہ چار کلمات لازمی پڑھیں اگر آپ کا شہر آپ سے محبت نہ کرتا ہو اور آپ اس الجھن پریشانی اور مشکل سے نجات چاہتی ہوں تو تین سو مرتبہ یا حیو یا حلیمو یا عزیزو یا کریمو پڑھ لیا کریں اور اول و آخر تین مرتبہ دروشریف لازمی پڑھیں چالیس دن یہ عمل کریں انشاءاللہ آپ کی مشکل حل ہو جائے گی ایک ہی شخص ہے جس کے ساتھ آپ ساری زندگی خوش رہ سکتے ہیں اور وہ شخص آپ خود ہیں اگر آپ خود سے خوش نہیں تو یہ فکر کا مقام ہے زندگی کی حقیقت بس اتنی سی ہے کہ پل بھر میں انسان یاد بن جاتا ہے جس معاشرے میں مفاد پرستی اپنے پنجے گاڑ لے اس معاشرے میں انسان انسان کو کھا جاتا ہے گفتگو ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے انسان لوگوں کے دلوں میں اتر جاتا ہے یا لوگوں کے دلوں سے اتر جاتا ہے اگر کسی کی یاد شدت اختیار کرے اور تم اسے کبھی بھلا نہ پاؤ تو یہ تمہارا کمال نہیں کمال اس کا ہے کیونکہ اس کے پیار اور خلوس میں کوئی ملاوٹ نہیں وقت سے سیکھو خود کو بدل لے رہنے کا سبق وقت کبھی خود کو بدلتے نہیں تھکتا خلوس کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے پہلی ناکامی سے مت گھبراو کیونکہ یہی تمہارے اروج کی پہلی سیڑھی ہے میں کسی کو کچھ سکھا نہیں سکتا صرف انہیں سوچنے پر آمادہ کر سکتا ہوں حکمت یہ نہیں ہے کہ کسی بھی قیمت پر مسئلہ حل کیا جائے حکمت یہ ہے کہ مسئلہ کم سے کم قیمت پر حل کیا جائے رشتہ نبھانا ہر کسی کے بس کی بات نہیں یاد رہے کبھی کبھی اپنا دل دکھانا پڑتا ہے کسی اور کی خوشی کے لیے چار چیزیں کبھی واپس نہیں آسکتی نمبر ایک وقت جو گزر گیا نمبر دو لفظ جو مو سے نکل گیا نمبر تین بھروسہ جو ایک دفعہ ٹوٹ گیا اور نمبر چار موقع جو ہاتھ سے نکل گیا خلوص کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی یہ دل میں محسوس ہوتا ہے اور آنکھوں میں جھلکتا ہے پہلی ناکامی سے کبھی مت خبراؤ کیونکہ یہی تمہارے اروج کی پہلی سیڑھی ثابت ہوگی انشاءاللہ تاناو 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 موسیقی